نمسکار آداب لائب ہندوستان پر آپ دیکھ رہے ہیں دین دنیا میں ہوں عمران خان برے صغیر اور دنیا بھر کے ہمارے تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے سواگت ہے اسرائیل اور ایران میں کشیب کی برقرار ہے پہلے اسرائیل نے سیریا میں ایرانی کاؤنسلیٹ پر حملہ کیا پھر چودہ اپریل دو ہزار چوبیس کی رات ایران نے اسرائیل کے شہروں پر راکٹ کی جھڑی لگا دی اس کے بعد اسرائیل نے جوابی حملہ کیا اور ایران کے نیوکلئر پلانٹ والے شہر اسفہن پر ڈرون اور لمبی دوری کی مسائلیں داغ دی کہیں یہ جنگ اور بڑی نہ ہو جائے یہ سوچ کر پوری دنیا ہل گئی ہے کیونکہ جنگ کی آہٹ سے ہی سونا اور پیٹرول یہ دو چیزیں سب سے پہلے متاثر ہوتی ہیں اور آج بھی دنیا سونے اور پیٹرول کے دم پر چل رہی ہے جن کے پاس پیٹرول ہیں سونا ہیں وہ دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں ایران اس معاملے میں بہت اہم اس لیے بھی ہے کیونکہ اس کے پاس گولڈ اور پیٹرولیم کے کاروبار کا سب سے اہم سمندری راستہ ہے اور اس راستے پر ایرانی ریولیشنری گارڈ یعنی پاسدارانے اسلام کا کنٹرول ہے جہاں یہ سمندری راستہ ہے اسٹریٹ آف ہرمز اسے آبنائے ہرمز بھی کہتے ہیں ہندوستانی میں اسے ہرمز جل ڈمرو مدھے کہتے ہیں جو ایران کے جنوب میں گلف آف فارس کو اومان کی کھاڑی یعنی گلف آف اومان سے الگ کرتا ہے یہ سمندری علاقہ ایران کے کنٹرول میں ہے یہ انچالیس کلومیٹر چوڑا سمندری علاقہ کاروبار کے نظریے سے بہت اہم ہے یہی سے میڈل ایسٹ بالخصوص ایراک قطر اور خود ایران سے کچھا تیل لے کر اسی پرسنٹ جہاز گزرتے ہیں پاسداران اسلام کی منظورے کی بنا کوئی بھی جہاز یہاں سے نہیں روانہ ہو سکتا اس لیے جب بھی ایران کی کسی بھی ملک سے کشیدگی یا تناؤ بڑھتا ہے یا پھر ایران سیدھے کسی جنگ میں انوالو ہوتا ہے تو دنیا کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں اگر آبنائے ہرموز بند ہوا یا ایران نے یہاں روک ٹوک کی تو دنیا ٹھپ ہو جائے گی آبنائے ہرموز ایران کے پاس ایک ایسی چابی ہے جس کی وجہ سے وہ امریکہ اور اسرائیل سے آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرتا ہے ایرانی ریولیشنری گارٹ کے کمانڈو نے ابھی حالی میں 15 اپریل کو ہرموز جلڈمرو مدھے کے پاس ایک اسرائیلی کنٹینر جہاز پر ایک ہیلیکوپٹر سے دھوا بولا اور جہاز کو ضبط کر لیا تھا بتا جاتا ہے کہ جہاز ایران کی جانب بڑھ رہا تھا جب ایران اسرائیل میں تناؤ بڑھا اور حملے شروع ہوئے تو دنیا بھر میں سونے یعنی گولڈ کی قیمتوں میں بھی بھاری اچھال آ گیا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر سونے اور چاندی میں عام طور پر سستی نظر آتی ہے مگر جب دنیا میں مشکل ہوتی ہے تو ان دونوں کے بھاؤ تیزی سے کیوں بڑھنے لگتے ہیں دو ممالک کی جنگ ہو یا پھر کورونا سونے کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں دراصل مشکل حالات اور قیمتی دھاتوں جیسے سونا اور چاندی کی بیچ اپوزٹ ریلیشن ہوتا ہے جب چاروں طرف امن ہوتا ہے شانتی ہوتی ہے تو بڑے سرمایہ کار یا نویشک شہر بازاروں یعنی ایکویٹی کا رخ کرتے ہیں اور زیادہ پیسہ اسی بازار میں لگاتے ہیں ایکویٹی میں پیسہ لگانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں کسی بھی دوسرے ایسٹ کے مقابلے بہتر ریٹن ملتے ہیں بڑے سرمایہ کار جن میں بازار کو موو کرانے کی قوت ہوتی ہے وہ اپنا پیسہ گماتے نہیں ہیں ان کا انویسٹمنٹ ہمیشہ ایسی جگہ پر ہوتا ہے جہاں سے انہیں منافع ہو لیکن جب دو ملک لڑتے ہیں یا کوئی مشکل حالات پیدا ہوتے ہیں تو دنیا بھر کے بازار متاثر یا پرباوت ہو جاتے ہیں ترکی اور اسرائیلی جہاز یا پھر اپنا ساتھ نہ دینے والے ملکوں کے جہازوں پر بین لگا دے تو بازار پر اثر ہوگا اور شیئر ایکویٹی مارکٹ گرنے لگے گا ان حالات کو بھاپتے ہوئے بڑے سرمایہ کار اپنے پیسے کو موو کرتے ہیں وہ ایکویٹی میں نویش کو کم کر کے سب سے محفوظ جو ایسٹ مانا جاتا ہے وہ ہے سونا اور چاندی ان میں انویسٹ کرنے لگتے ہیں یدی ایکویٹی میں انہیں لاؤس ہوگا تو اس کی بھرپائی سونا اور چاندی سے ہو جائے گیا سونا اور چاندی کر دیں گے یہی وجہ ہے کہ سنکٹ کی گھڑی میں سونا اور چاندی کے بھاو اوپر کی طرف موو کرنے لگتے ہیں ایران اسرائیل جنگ کے حالات بننے پر ہندوستان میں سونا 74,980 پہنچ گیا ہے جبکہ منگل کو تھوڑا ٹینشن کم ہونے پر اس میں کچھ کمی آئی ہے پاکستان میں سونے کا بھاو 2,89,090 کے آس پاس ہے پاکستانی روپے کے مطابق اور اس کا اگر ہم ہندوستانی کرنسی سے موازنہ کریں تو یہ قریب 62,445 روپے بیٹھتا ہے اس حساب سے دیکھیں تو بھارت کی طلنا میں پاکستان میں سونا کچھ سستا ہے انڈیا سونے کی خپت کرنے والے دیشوں میں سب سے اول ہے تو جنگ کے حالات سے دنیا بھر کے انویسٹرز سہمے ہوئے ہیں اگر حالات ایسی ہی رہے تو 2030 تک عام لوگوں کے لیے سونا خریدنا مشکل ہو جائے گا کہا بھی گیا ہے کہ جنگ تو چند روز ہوتی ہے لیکن زندگی برسوں تلق روتی ہے موسیقی